مجھے لوگوں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے بارہ ایم سی کیوز اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیمیسٹری کا ہے اور یہاں پہ فیزکس میں ڈال دیا ہے وہاں پہ الگ الگ لیمین سیریز پاسچن سیریز ڈیر ساری سیریز ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں یہاں پہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے اس کے بعد کسٹن نمبر فورٹین which of these waves travel in glass with minimum velocity گلاس میں سب سے کم velocity کس کی ہوتی ہے تو جب ہم نے dispersion پڑھا تھا تب ہم نے پڑھا تھا ایسے کر کے v i b g y o r سب سے زیادہ wavelength ہوتی ہے violet کی پھر indigo کی سب سے کم wavelength ہوتی ہے violet کی پھر indigo کی blue کی green کی yellow کی orange کی red color کی wavelength سب سے زیادہ ہوتی ہے تب ہی وہ دور جاتا ہے آپ یہاں دیکھئے speed of light in any medium is directly proportional to wavelength of the light جتنی wavelength زیادہ ہوگی اتنی speed زیادہ ہوگی speed of light in any medium is directly proportional to wavelength اب سب سے زیادہ لمبی wavelength کس کی ہوتی ہے red color کی تو red color کی speed بھی زیادہ ہوتی ہے but یہاں پوچھا ہے کہ minimum velocity سب سے کم wavelength کس کی ہے violet color کی تو violet color کی velocity بھی سب سے کم ہوگی تو اس کا انسر آئے گا violet color تو speed of any light is directly proportional to wavelength of the light جیسے کہ violet color کی wavelength سب سے کم ہوتی ہے تو جب اس کی wavelength سب سے کم تو اس کی speed بھی کیا ہوتی ہے سب سے کم تو minimum speed کا پوچھا ہے تو minimum speed کس کی ہے violet کی اگر یہاں سوال ہوتا which of these travel in glass with maximum velocity تو maximum velocity کس کی ہوگی red color کی جس color کی جتنی velocity زیادہ ہوتی ہے sorry جتنی wavelength زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی velocity بھی زیادہ ہوتی ہے سمجھا گیا اب question number 15 x-rays are کیا x-ray positively charge ہوتی ہیں کیا x-ray negatively charge ہوتی ہیں کیا وہ neutral ہوتی ہیں یا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو x-rays کو discover کیا تھا روئنٹینجن نے ان کا نام x تب ہی ڈالا تھا کیونکہ نہ ان میں positive charge ہوتا نہ ان میں negative charge ہوتا these are neutral particles تب ہی x-ray کو x-ray بولتے ہیں کیونکہ ان کا charge کچھ بھی نہیں ہوتا تو x-ray کیا ہوتی ہیں neutral particles ہوتی ہیں یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہ دو خواہ explanation میں لکھا ہوا x-rays are high energy electromagnetic waves with very short wavelength wavelength کم تو energy زیادہ ہوگی x-ray بنی ہوتی ہیں neutral particles کی اور ان particle کو photon بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بڑی بار سنا ہوگا کہ جب ہم x-ray کروانے کے لیے جاتے ہیں مان لو ایک patient ہے x-ray کروانے کے لیے تو doctor اس کو بولتا ہے آپ جو patient کے ساتھ دوسرا بندہ آتا ہے اس کو بولتا ہے باہر رہو اور patient کو اندر بیجو صرف اور وہاں پہ سامنے دیوار میں لکھا ہوتا ہے danger zone خطرے کا نشان بھی بنا ہوتا ہے اگر ہماری body میں x-rays زیادہ آ جائیں گی زیادہ آ جائیں گی تو ہماری body میں کافی changes ہو جاتی ہیں پھر even کہ ایک ایک ہفتے تک بھی بوک نہیں لگتی ہے digestive system damage ہو جاتا ہے ہمارا تب ہی x-ray کے exposure میں نہیں آنا چاہیے اب یہاں پہ سوال ہے the damage of human body due to radiation is measured in x-ray سے یا gamma ray سے جو ہماری body میں نقصان ہوتا ہے اس کو major کیسے کیا جاتا ہے تو اس کو major کرنے کا unit ہے اس کو major کرنے کا unit ہے اس کو بولتے ہیں rods r-a-d-s reds ہوتا reds refers to radiation absorb dose کتنی radiation کسی living organism نے absorb کی ہیں اس کو بولتے ہیں reds یہ وہ amount of energy ہوتی ہے جو کسی radiation سے absorb کرتا ہے کوئی بھی body اور ہماری body کے tissue damage ہو جاتے ہیں اسی لیے x-ray کے سامنے زیادہ دید نہیں رہنا ہوتا ہے اس کے بعد transition ion absorb light in a region دیکھو یہ بھی chemistry کا سوال ہے اور یہ typical chemistry کا سوال ہے transition ion absorb light in a region جس طرح میں نے آپ کو sound کے بارے میں پڑھایا تھا نا infrasonic audible range ultrasonic اسی طرح ultra violet rays یا ions کے بھی کچھ ranges ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی atom light کو absorb کرتا ہے visible stage میں اس میں کرتا ہے visible stage میں یہاں لکھا ہے transition ion absorb light in visible region and also reflect some visible spectrum for example یہ سب ایسا ہے تو یہ یاد کرنی کی ضرورت نہیں اتنا صرف آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ion جب light کو absorb کرتا ہے تو وہ visible light میں ہی کرتا ہے تاکہ دکھے اس کے بعد question number 18 میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ یہ یہاں پہ mixture ہے question کا الگ الگ chapters میں سے الگ الگ subject میں سے آپ دیکھو topic کا نام ہے waves but یہ اوپر والا question ڈال دیا chemistry کا اب نیچے والا question دیکھو یہ EVS کا ہے environment and ecology green house effect is heating up of earth atmosphere which is due to ابھی آپ اتنا یاد رکھو کہ جب بھی heating effect produce ہوتا ہے تو وہ infra red rays سے ہی ہوتا ہے یہ ہم نے پڑا تھا کہ infra red waves جو ہیں وہ heating effect produce کرتی ہیں اب اسے green house effect کیسے produce ہوتا جوگرافی میں جب میں آپ کو پڑھاؤں گا climate ology کا ایک topic وہاں پہ ہم پڑھیں گے climate of india وہاں پہ ہم پڑھیں گے layers of atmosphere اور وہاں میں آپ کو اور اچھے سے بتاؤں گا آخر کیسے green house effect produce ہوتا ہے اور کیسے اس سے global warming ہوتی ہے پھر اس کو ہم deal کریں گے منٹریل اور کیوٹو پروٹوکول کے ساتھ بھی اور ultraviolet radiations بھی وہاں پڑھیں گے کتنی type کی ultraviolet radiations ہوتی ہیں uva uvb uvc deep penetration power کس کی ہوتی ہے تو یہ میں ہم دیرے دیرے time کے ساتھ چیزوں کو پڑھتے چلے جائیں گے اس کے بعد question number 19 indicate the correct arrangement of electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength یعنی کہ سب سے کم wavelength پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ تو میں نے آپ کو ایسے سکھایا ہوا ہے rich man in london uses extra gold coin ایسے پڑھا تھا ہم نے rc radio waves, microwave, infrared, light wave, ultraviolet, x rays, gamma rays اور cosmic waves cosmic waves کی frequency سب سے زیادہ ہوتی ہے اور gamma کی اس سے کم پھر کم 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 ریڈیو اب دو option تو یہ ہیں اب اوپر والے option بھی دیکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اوپر تو question number 19 میں آگے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس کو یہیں پہ اس کے options دیکھیں گے دیکھو cosmic waves, gamma waves, gamma rays اب یہ پوچھ رہا ہے in order of their increasing wavelength سب سے زیادہ wavelength کس کی ہوتی ہے indicate the correct arrangement of electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength یعنی کہ wavelength زیادہ 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 اب دیکھو cosmic wave کی frequency زیادہ ہوتی ہے wavelength کم ہوتی ہے گھر سے سننا یہ ذرا confusion والا سوال ہے gamma rays کی frequency اس سے ذرا کم اس کی اور کم 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 radio waves کی frequency ہوتی ہے least اب یہ بھو رہا ہے radiation in order of their increasing wavelength یعنی کہ سب سے کم wavelength کس کی ہوتی ہے cosmic کی تو cosmic یہاں پہ نہیں ہے اس کے تھوڑی ساری زیادہ کس کی ہوتی ہے gamma کی gamma بھی نہیں ہے اب کس کی ہوتی ہے x ray کی تو یہ دیکھو x ray x سے زیادہ کس کی ہوتی ہے ultra violet کی تو ultra violet یہاں پہ option نہیں ہے اس کے بعد ہوتی ہے visible light کی تو یہ ہو گیا visible light پھر infra red یہ ہو گیا انفراریڈ پھر microwave تو یہ ہو گیا microwave اگر آگے radio wave ہوتا تو radio اس کیا نہیں کہ اس کا انسر کیا آئے گا b option ٹھیک ہے نا یاد کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہوا ہے کیا ہے rich man in london uses extra gold coin cosmic rays کی frequency highest اور wavelength least radio wave کی frequency least اور wavelength highest ٹھیک ہے یہاں تا اب ہم چلتے ہیں ذرا آگے کی طرف اور اگلے question پڑھتے ہیں اسی طرح کہ آپ کو سارے question پڑھتے جانا ہے آپ سب کچھ تھوڑی master پڑھائے گا question number 20 which of the following sports party particle nature of photon اچھا اب جو light ہے نا packet of light اس کے بارے میں دو theories ہیں کچھ کہتے ہیں کہ light ایک wave ہے اور کچھ کہتے ہیں light ایک ray ہے اسی طرح کی بات photon کے بارے میں بھی ہے کون سا concept کہتا ہے کہ جو photon ہے یعنی packet of light ہے وہ particle nature کا ہے تو diffraction کہتا ہے کہ وہ wave ہے polarization بھی کہتا ہے وہ wave ہے interference بھی کہتا ہے کہ light یا photon wave ہے but photo electric effect یہ کہتا ہے کہ light particle nature کی ہے تو photo electric effect ایسا phenomena ہے جو emission of electron سے deal کرتا کل ہم نے پڑا تھا یہ کہتا ہے کہ light کیا ہے light particles ہے اس کے بعد question number matter waves are بتائیے matter waves کیا ہوتی ہیں تو matter wave کے بارے میں سب سے پہلے کہی تھی بات ایک چاچا ہیں جن کا نام ہے چاچا یہ ڈی براغلی انکل ہیں انہوں نے کہا matter waves are those waves which are associated with matter کسی بھی solid medium میں جو waves ہوتی ہے matter کے ساتھ deal کرتی ہیں انکو بولتے matter wave اور اس لیے انکو بولا جاتا ہے ڈی براغلی wave دیکھو جب میں نے پہلے جن definition پڑھائی تھی wave کو classify کیا تھا تب ہم نے پڑھا تھا mechanical and non mechanical اس میں longitudinal and transverse wave پڑی تھی اور non mechanical electromagnetic wave پڑی تھی اب نہ تو electromagnetic wave ہے matter wave نہ longitudinal matter wave نہ transverse تو یہ الگی wave ہیں انکو بولتے matter wave انکا concept dbrogly نے دیا تھا اس لیے اس کو بولتے dbrogly wave اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ master icle کو بڑی طریقے سے نہیں پڑھا رہا ذرا تھمکا نہیں مار رہا master تو یہ mcqc میں discuss کر رہا ہوں تو ان کو ایسی satellite communication satellite communication کے لیے کون سی wave use کی جاتی ہے دیکھو جو microwave ہے microwave کی wavelength ہوتی ہے سب سے کم دیکھو آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے microwave have short wavelength and high frequency اور جس کی frequency زیادہ ہوتی اس کی energy بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ دور کے لیے atmosphere سے پاس ہو جاتی اور satellite میں چلی جاتی ہے اس لیے satellite communication کے لیے microwave use ہوتی ہے اگلا سوال the radiation initially produced in fluorescent tube اب آپ کو کیا کرنا ہے اب google open کرو اور google میں لکھو fluorescent tube جب آپ یہ لکھیں گے نا تو آپ image میں سرچ کرنا پہلے پہلے ہمارے گھروں یہ produce کرتی تھی ultra violet rays google میں لکھنا fluorescent tube تو دیکھنا آپ کو tube آئے گی لنبے والی white گھر پہ لگانے والی اس کو بولتے ہیں fluorescent tube اب اگلا سوال ہم پڑھتے ہیں question number 24 کیا ہے waves that are required for long distance wireless communication دور distance کے لیے wireless communication کے لیے کونسی wave ہم use کرتے ہیں تو ہم radio waves use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ radio waves کی energy زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ میں satellite communication کی بات نہیں کر رہا ہوں satellite اب یہ wireless communication کی بات ہے تو کونس wave use کرتے ہم radio wave use کرتے یہ کیا کرتی ہے ionosphere سے reflect ہو کے واپس نیچے آ جاتی ہے تب ہی اس کو long wave کے لیے جیسے وہ phone ہوتے ہیں نا اسامہ بھی لادن کے پاس phone تھا sim نہیں پڑتی تھی towers پہ کام نہیں کرتا تھا تو اس لئے اس کو track کرنا possible نہیں تھا تو ان phones میں radio wave سے کام چلتا ہے اور یہ بھی یا سیٹلائٹ phone یا ionosphere سے reflect ہوکے آتی ہیں یا ہمارے گھر کا جو ڈش ٹی وی ہوتا ہے وہ بھی ionosphere سے reflect ہوکے آتی اگلا question ultra wallet radiation of the sun do not reach the earth atmosphere because the atmosphere is surrounded by آئی اب بچے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ کہ یہ سوال کو پڑھانے والا ہے کیا اوزون لیر ہوتی ہے یہ تو سب کو بتا سب کو بتا میرا چھوٹا سا بچہ ہے تھرڈ کلاس میں پڑھتا مجھے بلتا پاپا پاپا یہ اوزون لیر ہے مجھے پتا ہے ہنستے کائے ہو جھو بولتے ہم کا آزون لیر یہ کیا کرتی ہے آلٹرا لیر کو ایبزارب کرتی ہے اس کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے جب میں آپ ای وی ای ای پڑھ ہوں گا آگلا آگلا کوششن گاما ریز کین کاز دیکھو جو گاما ریز ہوتی ہے نا یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں چلی جاتی ہیں تو ہمارے جینز کو چینجز کر دیتی ہیں اب جینز کیا ہوتے ہیں تو یہ جگہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ ٹائم بھی صحیح نہیں ہے جینز کی بات کرنے کے لئے اگر آپ نے یوٹیوب پہ میرا سیل والا ٹاپک پڑھا ہے تو وہاں میں نے جینز کے بارے میں پڑھایا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ جینز پیرنٹ کے کریکٹر آسپرنگ میں لے جاتے ہیں ماں باپ کی خسلتیں عادتیں بچوں پہ پیرنٹس کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے بچوں کی ہائٹ لمبی ہوتی ہے اور یہ گاما ریز کیا کرتی ہیں ہمارے جینز کو چینجز کرتی ہیں میوٹیشن کرتی ہیں تو یہاں دلی لکھا ہوا ہے گاما ریز کین کاز جین میوٹیشن which is the alternation in the sequence of ڈین یعنی کہ دی اینی میں چینجز کر دیتی اور اچھے سے جب میں بھائی لوگ پڑھاؤں گا تب پھر چلے گا question number 27 ultra violet tradition has more energy as compared to ultra violet race سے زیادہ energy کس کی ہوتی ہے تو یہ یہ میں پھر سے وہ ہی پڑھوں گا rich men in london uses extra gold coin یہ c ہے ان کی frequency زیادہ جس کی frequency زیادہ ہوتا اس کی energy بھی زیادہ ہوتی ہے اب یہ پوچھ رہا ultra violet radiation has more energy as compared to ultra violet تو ultra violet میں energy کس سے زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس میں visible light سے energy زیادہ ہوتی ہے اب l کا مطلب ہے visible light لائٹ یہاں پہ option میں نہیں ہے دیکھو مجھے تو دکھنی رہا ہے کیا آپ کو دکھ رہا ہو infrared x ray light نہیں ہے تو اب اس سے پہلے کیا ہے infrared تو اس میں infrared سے energy زیادہ میں سیدھا نہیں بول رہا ہوں یہ question ہے بھائی answer بھی سامنے لکھا ہے تو چلو یہ answer ٹک ہو گیا میں اس کا logic بتا رہا ہوں کہ دیکھو سب سے زیادہ energy سب سے کم energy radio wave rich man in london uses extra gold coin تو radio wave کی کم micro کی زیادہ infrared کی اس سے زیادہ light کی اس سے زیادہ energy ultra violet کی اس سے زیادہ اب یہ پوچھ رہا ultra violet کی کس سے زیادہ ہوتی ہے تو ultra violet کی energy تو light سے زیادہ ہوتی ہے but light یہاں option میں نہیں ہے اب بچ گیا infrared تو infrared آئے گا اس کا answer یہ دیکھو space ray کا مطلب ہوتا cosmic rays they are same thing question number 28 ultra violet rays can be used in water treatment as پانی میں ultra violet rays کو ڈالا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے پانی کا dna change ہوتا ہے پانی میں dna ہوتا کا دنیا کی ہر چیز کے اندر dna ہوتا ہے اگر آپ کبھی cid serial دیکھیں گے تو یہ میرا favorite show ہے میں نے اس کے 500 سے زیادہ episode دیکھ ہوں کبھی کبھ بار ایک بال مل جاتا ایک hair مل جاتا کسی بندے کا بال کو چیک کرتے ہیں تو بال کا اپنا dna ہوتا ہے اور ایک بار میں نے ایک serial دیکھا تھا اس میں ایک جو criminal ہوتا ہے وہ شگر مل میں کام کرتا ہے تو اس کے کپڑو سے شگر کے ریشے ملتے ہیں تو ریشوں کا dna چیک کر کیا جاتا ہے ہر چیز کا dna ہوتا ہے تو ultra wallet raise کیا کرتا پانی کا dna change کرتا اس کو disinfectant بولتے ہیں ultra wallet raise can use water in treatment as پانی can change کرتا اس کو disinfectant بولتے اس کے بعد the device used for measuring the wavelength of x-ray یہ سوال بہت ہی اچھا ہے ہم بہت خوش ہوئے اس سوال یہاں پہ دیکھ کے question number 29 کہتا ہے کہ جو x-ray ہے اس کی wavelength کو کیسے major کیا جاتا ہے پہلے میں آپ بتاتا ہوں کہ light کی wavelength کو کیسے major کیا جاتا ہے light کی wavelength کو major کرنے کی دیوائیس ہوتی جس کو بولتے photometer photometer is a device which is used to measure the wavelength of light اچھا ایک بات میں آپ بتاؤ ہوں آپ میں سے جو بچے میرے ساتھ personally contacted ہیں یعنی کہ بچے phone کرتے ہیں doubt پچھتے ہیں کبھی کبھار appreciate بھی کر دیتے ہیں تو ان بچوں کی selection کی guarantee کا میں دعویٰ کرتا ہوں اس بار ان کو selection سے کوئی نہیں روک سکتا آپ بہت سارے بچے ہیں جو یہاں پہ چیزوں کو lightly بھی لیتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں ابھی لگ بگ 15 20 25 lecture ہو گئے ہیں ہمارے 20 سے 25 lecture ہو گئے ہیں مجھے اگذر یاد نہیں ہے ابھی بھی ہم نے physics بہت کم پڑی ہے ابھی میں نے آپ کو magnetism نہیں پڑھا ابھی میں نے آپ کو heat chapter نہیں پڑھا magnetism نہیں پڑھا heat chapter نہیں پڑھا اور ابھی ہم نے satellite topic نہیں پڑھا ہے بڑھا کچھ پڑھنے کے لئے even then بھی ہم نے 20 سے 25 lecture ہو گئے ہیں اب اگر آپ نے کہیں پہ coaching لی ہے تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون سے coaching institute میں graduate level میں 25 lecture صرف physics کے پڑھائے جاتے ہیں ایسا کہیں نہیں ہے میں نے خاک چھانی ہے جمہو کے institute میں کوئی بھی institute نہیں ہے جہاں جمہو میں میں نے نہ پڑھا یا ہو اتنا allow نہیں کیا جاتا تین مہینے کی coaching ہوتی ہے تو تین مہینے میں اتنے سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں کیا پڑھیں پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں light کی wavelength کو major کیا جاتا ہے photometer سے x-ray کی جو x-ray ہیں اس کی wavelength کو major کیا جاتا ہے bregg spectrometer کس سے major کرتے bregg spectrometer اب یہ bregg ایک scientist کا نام تھا تو اس کے نام سے bregg spectrometer ہے اس کے بعد question number 13 radar is used to اگر آپ نے موڈی کی speech سنی ہو تو موڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی بادل بھی ہیں بھائیو بہنوں بھائیو بھی ہیں بارش بھی ہے تو میں نے سوچا ہم radar سے بچ سکتے ہیں خاگ radar سے بچ ایسے کا radar اتنا خطر ناغ جممو میں commerce college کی اندر ایک بہت بڑا پیڑ لگا ہوا ہے اور پیڑ کے اوپر دیکھے گا روڑ سے کھڑے ہو کے آپ کو اس کے اندر کوئی devices لگی ہوں گی تو radar ریڈیو 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 تو یہ ڈیٹیک کرتا ہے locate distinct object کو دور جو چیزیں ہوتی ان کو ہم پہچان سکتے ہیں کون سی چیز کہاں پہ ہے اور جہاں جہاں military area ہوتا ہے ستواری میں military area ہے تو وہاں بھی radar لگا ہوتا ہے ساری جگہ میں ملٹری لگا ہوتا ہے اب آگے دیکھو who invented radar radar کو کس نے invent کیا تو radar کو invent کیا ایک بہت بڑے scientist نے یعنی کہ اس وقت جو بندہ آپ کے سامنے بول رہا وہ ہی ہے اے ہسکائے رہے ہم کم میں کسی سے کہا اے ایچ تیلر اینڈ لیو سی ینگ اور ایک بندہ یہاں پہ اور آتا انہوں نے miss کر دیا اس کا اب پیپر میں یہ اوپشن کم دکھتا ہے کیونکہ ہائی لیول کے کنسپٹ چھوٹے موڑے پیپر میں پوچھے نہیں جاتے تو اب ہی آپ اے ایچ ٹیلر اور لیو سی ینگ یہ دو نام یاد رکھ ہو ڈسکور ایکس رے تو ایکس رے کو ڈسکور کیا ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف ریز کی پینیٹریشن پاور اتنی کم ہوتی ہے کہ جو پیپر ہوتا ہماری نوڈ بک اس کو بھی کراس نہیں کر سکتی یعنی وہ بھی ان کو بلاک کر دیتا ہے کس کی پینیٹریشن پاور زیادہ ہوتی ہے ایک پار دکھا دیتا ہوں آلف ری کی سب سے کم بیٹا کی پینیٹریشن پاور زیادہ ہوتی ہے گاما کی اس سے بھی زیادہ ہوتی اور ایک سرے کی پینیٹریشن پاور زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ایکس ری کی نویز دیتیکٹ پریشیز سٹون اینڈ ڈائیمنڈ ایکس ری کی نویز دیتیکٹ پریشیز نہیں کرتا اس کے بعد ویزیبل سپیکٹرم جس طرح میں نے آپ کو ساؤنڈ بتایا تھا اس طرح جو ویزیبل سپیکٹرم ہے جو لائٹ ہمیں دکھتی ہے وہ 3900 اینگ سٹروم سے لے کے 7600 اینگ سٹروم تک لائٹ ہمیں دکھتی ہے اس سے کم وییولینٹ ویولینٹ ویولینٹ بھی ہمیں نہیں دکھتی اور زیادہ ویولینٹ ویولینٹ بھی ہمیں دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کے بعد آپ زیادہ نہیں پڑیں گے میں نے آپ یہ بتا دیا کہ کیسے پڑھنے ہیں دیکھو یہ انسر لکھا ہوا ہے ان کی ایکسپرینیشن بھی دی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے تو آپ مجھے وہ پوچھئے میں اس کا ویڈیو بناوں گا سمجھاؤں گا جیسے دیکھو مان لو یہ نمریکل آیا ہوگا ہے دیکھو کوششن ہے ویولینٹ آف زیرو پوائنٹ تھری میٹری is produced in air and it is it travel اتنے سپیڈ کے ساتھ then what will یہ ویو جو ہے وہ کون سی ویو ہے اب سامنے نیچے لکھا ہے بائی فریکنسی کا فارمولا ہوتا ہے ویلاسٹی ڈیوائیڈر بائی ویولینٹ تو یہ اب یاد بھی کر لو فریکنسیز ویلاسٹی ڈیوائیڈر بائی ویولینٹ اب ویلاسٹی تین سو ہے دیا ہوا ہے ویولینٹ 0.3 میٹر تو یہ جب کٹے گا تو یہ 1 1 1 یہ نہیں کہ 1000 آئے گا ٹھیک ہے نا اب اچھرے کہ 1000 کیسے آئے گا بائی 3 کو اس سے کٹو نا یہ 0 0 0 تو ایک یہاں پہ نیچے پوائنٹ ہے تو ایک یہاں پہ اور 0 ڈال دو ٹھیک ہے نا 1000 اگر نہیں پہا چلنا تو دیکھو یار 300 ڈیوائیڈ بائی 3 ڈیوائیڈ بائی 10 پوائنٹ کو ہڑا کے 10 ڈال دیا اب یہ 10 چلا جائے گا اوپر یعنی کہ 3000 ڈیوائیڈ بائی 3 یہ تین اور تین کنس پیش آ گیا تو 1000 ہرڈز تو میں نے آپ کو بتایا ہوا نا جو 20 سے لے کے 20 ہزار ہرڈز کے بیچ سونڈ ہوتی اس کو آرڈیبل رینج بولتے ہیں تو اس کا انسر کیا آئے گا آرڈیبل رینج آپ باقی دیر سر سوال ہیں یہ آپ کرتے رہو بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا یہ ساری چیزیں پڑھو جہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ آئے گا آپ مجھے کوسٹن بتانا ویڈس اپ پہ کال کر کے میں اس کوسٹن کی ویڈیو بناوں گا یا نیکس ویڈیو بناتے رہیں گے اب فیزکس ہم یہاں پہ کرتے ہیں پاز روک دیتے ہیں اب میں سٹارٹ کروں گا کل سے کیمیسٹری ٹھیک ہے کیمیسٹری میں ہم بلکل بیسک سے شروع کریں گے ایٹم کیا ہوتا ہے میٹر کیا ہوتا ہے وہاں سے چلتے چلتے ہو ایک خاص بات آپ کو کیا کرنا ہے یا تو دکان سے دس روپے کا پریارڈک ٹیبل لے لو پریارڈک ٹیبل لو اور اپنے کمرے میں چپکا دو یا آپ گوگل سے پریارڈک ٹیبل ڈاؤنلوڈ کرو اور اپنی الگ سے نوٹ بک لگاؤ فیزکس کی نوٹ بک تو اس کو کانٹینیو کریں گے ہم کیونکہ ایک ہی سبجکت زیادہ دیر تک پڑھنے سے بھی بورنگ ہوتی ہے آپ آپ کیا کرو کیمیسٹری کے لیے الگ سے وائٹ نوٹ بک لو پہلے پیج پہ پریارڈک ٹیبل بناو اور ہم کل سے پریارڈک ٹیبل سے ہی شروع کریں گے بیسک سے آج کے لیے اتنا ہی ڈانک کیونگو گوڑڈ بلیس